بچوں نے ہاں کریں میرا نام نفید الفتح میرے پاس ایک سوال ہے کہ حضور دنیا میں سب سے پہلا جانور کیسے پیدا ہوا سب سے پہلا جانور کیسے پیدا ہوا سب سے پہلا جانور خدا جانور کی تردید سے بٹی سے پیدا ہوا اور یہ مہمہ سائنس دان حل نہیں کر سکتے بہت زور مارتے ہیں مگر ایسا حیرت انگیز نظام ہے کہ اس پہ اقل دنگ رہ جاتی ہے وہ مادہ جو کیمیکل انسان کی زندگی کی پیدائش کیلئے ضروری تھی وہ سب سے پہلے سمندر کے پانی میں پیدا ہوئی مگر اس کی مشکل یہ تھی کہ وہ پانی میں پیدا ہوتی تھی اور پانی میں ہی واپس اپنے اثر اجزاء کی طرف لوٹ جاتی تھی اور وہ مادہ جو تھا وہ آگے بڑی نہیں سکتا تھا جو زندگی کے ابتدائی خلیوں کے ذریعے ضروری ہے پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے ایک حیرت انگیز کام دکھایا کہ سمندر نے ایسے مادے کو اچھال کے باہر پھینچ دیا اور ایک جگہ پڑھ کے وہ خوشک ہو گیا اور وہ جو پانی کا خطرہ تھا تاکہ دوبارہ پھر اس کو اصل اجزاء میں تبدیل کر دے گا تو خطرہ دور ہوا اور پھر دھوپ کی شدت کی وجہ سے وہ جو مٹی تھی اس کی پانی کی پھینکی ہوئی جگہ مٹی پہ پڑی تھی جو یعنی پانی جو مٹی میں پڑ گیا تھا مٹی میں تہیں بن گئیں اور اتنی تہیں بنیں کہ اخذ دنگ بجاتی ہے کہ کیسے تہیں بنیں ایک انچ مربع مٹی میں گویا ایک اکڑ یا اس سے بھی زیادہ زمین کی تہیں بن گئیں یعنی تہوں کو الگ کر کے اگر ساتھ ساتھ بچھائیں تو اتنے بڑے لٹے پھیل جاتی ہے اور اس میں اس مادے نے ترقی کی اور irreversible جس کو reaction کہتے ہیں chemistry میں irreversible reaction کے رتیجے میں ایک ایسا مادہ بن گیا جس کو سمندر میں جب واپس پھینکا گیا یعنی رہ رہے ہیں اور آئیں ہیں اور اس کو سمندر کے واپس لے گئیں تو پھر ترقی شروع ہو گئی اور اسی مادے سے پھر سب سے پہلے زندگی کا وجود ہوا ہے باقی یہ لمبی کہانی ہے کہ پھر وہ cells کیسے بنیں کس طرح اس مادے کے نتیجے میں بالاخر کلومس پیدا ہوئے jeans پیدا ہوئیں بہت مشکل مسئلہ ہے بہت زور مارتے ہیں سانجدان یہ کہہ دیتے ہیں ارتقا 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 تو ہوا مگر ہوا کس طریقے سے ارتقا سے انکار نہیں مگر ارتقا کیسے ہوا جتنے بھی یہ مادے ہیں jeans وغیرہ کے یا دوسرے مادے ان کی ارتقائی شکل ایک بیان کرتے ہیں آخر تک یہ ترقی کرتے 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 فران جب ہوں جیئے لیکن تحجیو کی بات ہے کہ سب سے زیادہ ضروری چیز جو زندگی کی بقا کے لیے ہیں وہ کلوروفل ہے اور کلوروفل کا کوئی ارتقاض سانجدان پیش نہیں کر سکتے کلوروفل بہت ہی complicated مادہ ہے اتنا زیادہ کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے روشنی کے عمل سے جتنی چیزیں بھی بنتی ہیں زندگی پیدا کرنے والی وہ ساری کلوروفل کے عمل سے بنتی ہیں اور کلوروفل ایک ایسا complicated مادہ ہے جو از خود بن سکتا ہی نہیں اور اس کے کوئی ارتقائی ہسٹری نہیں ہے لہذا میں نے اپنی کتاب ریولیشن میں ایک ایٹ چیلنج بھی کیا ہوا ہے سانجدانوں کو آج تک اس کا کوئی حل تجویز نہیں کیا ہونے میں کلوروفل پیر تکا کیسے ہوا تو یہ زندگی کا آغاز جو ہے یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے مگر سب سے پہلے جو زندگی دکھائی دینے لگی ہے جانوروں کی چورت میں اس کو امیبہ کہا جاتا ہے یعنی ایسا بیکٹیریا کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں امیبہ ایک ایسا افتدائی جاندار ذرہ ہے جو جس میں کوئی بھی سیکشلی پروڈکشن نہیں تھی یعنی جنسی طریقے پر وہ ڈربل نہیں ہو سکتا تھا اور آدھا آدھا بیچ میں سے کٹا جاتا تھا دو حصوں میں بڑھ جاتا تھا اور اس کے نوکلیس بھی دو حصوں میں چلے جاتے تھے اور وہ دونوں حصے انڈیپنڈنٹ پھر ترقی کرنا شروع کر دیتے تھے لیکن ایک کا وجود ایک وجود کی طور پر ختم ہو جاتا تھا تو پھر آگے بہت لمبی تفصیل ہے کہ کس طرح خدا تعالی نے ان کی اندر سے چھوٹا مادہ ایک چھوٹا سزرہ انہی کی شکل کا پیدا کرنا شروع کیا جو دوسرے کے پیٹ میں گز جاتا تھا اور اس میں پل کر پھر وہ بڑا ہو جاتا تھا تو اس سے سیکشلی پروڈکشن کا آغاز ہوا ہے اور یہ بہت ہی دلچسپ معاملہ ہے اور گہرا معاملہ ہے مگر جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے یہ اس سے ایک مراد ہے کہ تم ایک واحدہ نفس کی طرح تھے ایک ہی تھا اس میں نہ کوئی سیکس تھی نہ مل نہ فیمیل اور اسی سے زندگی کا آغاز ہوا پھر رفتہ رفتہ خدا نے پھر جب تمہیں نرو مادہ میں تقسیم کیا تو اس کے بعد پھر انسان وجود میں آیا ہے چھوٹی بچی ہے سمجھ بھی آئی ہے کی نہیں آگئی ہے اچھا بچی ہے موسیقی